خورم جس طرح سے یہ ایبیویٹڈ سکور ہے سمیلی ہے سر اس میچ میں جو مین چیز ہے وہ فورٹی تھری ریزوان کی نکالتے ہیں تو سر ملتان تو میچ میں ایسی آر گیا کیونکہ اس کی اور ہینڈریس کی پارٹنرشپ لگی ہے تو یہ میچ میں آئے وہ بڑا سنسیبل کل ہے کیونکہ ریزوان کھلا کھلا تھا وہ پریشر کو چاہ رہا تھا کہ چڑے نا حالانکہ اس ریزا ہینڈریس کو ورلڈ کپ میں نہیں کھلا رہے تھے اور اس کا انٹرنیشنل میچ میں بھی سو ہے بڑا زبردست پلیئر ہے میں اس کے ساتھ کھیلاؤں اور مین چیز یہ کہ گیم کی سچویشن کے حساب سے کھیلتا ہے ایک ٹون کا پلیئر نہیں ہے کہ میں مارتا ہوں تو مار ہی رہے ہیں جس طرح ہیلز یا منرو ہے ان کے بارے میں مشہور ہے یہ اپنے ہی ٹون میں کھیلیں گے میچ کی سچویشن جو بھی ہے اس پلیئر کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جس طرح کی یہ بیٹنگ کرتا ہے اسی پرپس پر انہوں نے لیا ہے وہ دو میچوں میں اس نے دو سنگل اینڈ اس نے میچ نکال دی ہیں تنویر اگر ہم محمد علی کی بولنگ کی بات کریں محمد علی دو ٹیسک میچز کھیلا اور اس کے بعد بلکل ہی غائب ہو گیا لیکن جس طرح سے آج اس نے بولنگ کی بڑی اچھی بولنگ کی میں دیکھ رہا تھا آپ کیا کہیں گے محمد علی کی پچھلے میچ میں بھی اس کی بولنگ بہت اچھی تھی دیکھیں اگر ہم محمد علی کی بولنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم ان کے سٹیٹس دیکھیں فرس کلاس کرکٹ کے آئی ٹھنگ چالیس پینتالیس میچز کھیلیں اور تقریباً ڈیڑھ سو کے نزدیک ان کے فرس کلاس بکٹس ہیں اگر آپ فرس کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں اتنے میچ آپ کے پچاس تقریباً میچ ہونے والے ہوں تو ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بھی آپ کو بڑا اچھے طریقے سے آئیڈی ہوتا ہے کہ آپ ایک کھچیوی بال پر آپ بال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں سوئنگ ان کا بہت اچھا ہے پیچھے بال کر رہے ہیں آگے بال نہیں کر رہے ہیں منرو جس طریقے سے آؤٹ ہوا اچھی لیندھ پر بال کریں ہیں فرس کلاس کرکٹ آپ اچھی کھیلیں گے تو ٹی ٹونٹی میں بھی ایک اچھی لیندھ پر آپ بال کریں گے اس کے بعد دوسری بات یہ سوئنگ ہے ان کے پاس جس کی ویسے بیٹسمن کو پرابلم ہو رہا ہے سپیشلی ملتان میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب لاہور جائیں گے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کتنی اچھی بالنگ کر پا دیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے بول اتنا زیادہ سوئنگ نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ بیٹسمنوں کی جنت ہے اور بولر کا قبرستان ہے لیکن وہاں پہ یہی مارچن تو دے سکتے ہیں کسی بولر کو کہ اگر آپ کی مار لگ بھی رہی ہے لیکن آپ پرسنٹیج کے آپ کی صرف ماری مارا ہی آپ نے اچھی بالنگ بھی کی ہے امام الہق نے وہاں رنس کیے تھے آپ میں نے ایک تیس میچ میں آپ کے حالتی میں وہاں پہ پینڈی میں آپ کو بتان تو کیوں نہیں رکھا ہے اس دفعہ کسی بھی ٹیم میں نہیں تھا امام پہشری دفعہ چیز پر آخر پیشاورزالمی میں تھا تی ٹونڈی کا پلیئر ہی نہیں ہے میں نے تو نہیں رکھا ہوں ایک ہی گیا ایک ہی بھی رکھ لیا کیا اچھا میں نے تو نہیں رکھا ہوں لیکن آپ کی کیا رہا ہے اس کو ٹی ٹوینڈی میں bona چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی کھیلنی چاہیے اس کو ٹی ٹونٹی کیونکہ آپ کا آپ ٹیسٹ میچ کے پلیئر تو ہیں آپ کا گیپ نہیں آنا چاہیے نا اب سوش شکیل ہے اس نے بھی دکھا دیا ٹی ٹونٹی کا پلیئر ہوں کھیل سکتا ہوں تو اس کو بھی کھیلنا چاہیے اس کو لے گا کوئی تو کھیلے گا نا آپ انٹریس شو کروں گے تو پھر نا ہر پلیئر انٹریس شو کرتا ہے تنویر پی ایسل میں پیسے جو پچاس پچاس ہزار ڈالر ملے عام سے پلیئر کو تو آپ بتائیں گا ہر پلیئر انٹریس نہیں شو کرے گا جو امرجنگ پلیئر ہے اسے ساڑھے ساتھ ازار ڈالر ملے دیکھیں اس پی ایسل کے اندر کچھ پلیئر ایسے نظر بھی ہمیں آتے ہیں کہ جن کی کوئی پرفارمسز نہیں ہے لیکن وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ تو امام تو پھر بھی ٹیسٹ کرگٹ کافی کھلا ہوا ہے ون ڈے کرگٹ پاکستان سے کھلا ہوا ہے فرنچائز لیتی نا اس لیے خود سے تو نہیں آتے امام میرا خلا دو تین سال پہلے کھیل رہا تھا کھیل رہا تھا لیکن فرنچائز کا ڈسکریشن ہے نا کہ وہ جو چاہے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو جس ٹیم اصل میں اس کو نقصان اس وجہ سے ہو رہا کیونکہ وہ کھیلتا ہے از اوپنر جب آپ اوپنر کھیلتے ہو تو اسپیشلیس پر ٹی ٹونٹی کی طرف آپ جاتے ہیں یہ تو سوش شکیل کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی لک اچھی ہے کہ اس کو لک نہیں رنز اچھے کر رہا ہے میں آپ میری بات سمجھیں میں رنزوں کی بات نہیں کر رہا ہے اس کی لک اس ویسے اچھی ہے کہ اس کو ایز اوپنر کھلا دیا گیا میڈرل آرڈر میں شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اس کی جگہ نہیں بنتی اس کو ایز اوپنر کھلایا اس نے پروپر طریقے سے رنز کر دیا گیا اس ویسے میں کہہ رہا ہوں